ہلو بھئر سلام علیکم کیسے آپ سب لوگوں میں دیکھ آپ سب خیریت سے ہوں گے فیٹ فارڈ ہوں گے میرا نام ہے سویل احمد آپ دیکھ رہے ہیں سویل احمد ٹی وی تو بھائی آج احسان بھائی کے سیٹ اپ میں آئے ہوئے ماشاءاللہ پچھلے سال جیسا کہ ہم لوگ احسان بھائی کے سیٹ اپ میں آئے رہے تھے تو ان کے پاس فون جاوہ دیکھی تھی ہم نے اور پائیڈ کی دو میں جو ہے پائیڈ کی کافی ورائیٹی تھی تو ابھی ماشاءاللہ انہوں نے سیٹ اپ بھی بڑا کیا ہے اور ورائیٹی بھی بڑا ہی ہے جاوہ کے اندر بھی درب کے اندر تو احسان بھائی سے بات کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے انہوں نے جو ہے وہ کافی کم تائم میں بہت اچھا سیٹ اپ بنا گیا اسلام علیکم سر والیکم اسلام الحمدلہ اچھا یہ پتائیں سر کہ آپ نے کافی ماشاءاللہ اچھی ایک کہنے ترقی کیے باستر کےج وغیر اپڈریٹ کیا آپ نے جی الحمدلہ تو بتائیں کہ کیا کیا بھی آپ نے جو ہے چینجز کی ہے ہاں پہ سیٹ اپ پہ اس بار میں نے فوکس کیا ہے کہ جو بھی بڑھے جس سرہ ڈیامن ڈبھے اس کو اس کا ریکوائیڈ انوائرمنٹ دیا جائے جیسا انوائرمنٹ اس کو پسند ہے وائل میں جس سرہ وہ رہتا ہے یہ بتائیں سر بھائی کہ آپ نے ماشاءاللہ کافی اچھا سیٹ اپ کیا تو آپ کو کیا پوٹینشل نظر آیا اس کام کے اندر اور کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو یہ کام کرتے ہیں سر مجھے زیادہ ٹائم تو نہیں ہوا مجھے تقریباً تین سال ہو گیا اور ماشاءاللہ تین سال میں آپ نے اچھا کر لیا تو کیسا لگا تھا آپ کو الحمدللہ بہت بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے میں دن میں دس سے بارہ گھنٹے میں تیشنگ کیا کرتا تھا میں اے لابلز کیمیسٹری پڑھایا کرتا تھا تو اس کو میں نے اب 3 آرٹس کر دیا ہے اور وہ بھی سارا آن لائن پر کر دیا ہے اور الحمدللہ مجھے اچھا ایک سمارٹ اماؤنٹ جو ہے یہاں سے الحمدللہ مجھے ملتا ہے اور اس کام کی مزید کی بات یہ ہے کہ آپ دن میں کوئی بھی ایک ٹائم سیلیکٹ کر لیں ایک گھنٹہ دو گھنٹہ جو آپ نے یہاں پر دینا ہے مطلب آپ باؤنڈ نہیں ہوتے کہ آپ نے آفیس میں صبح آٹھ بجے ہی جانا ہے نو بجے ہی جانا ہے اور آپ کی چھٹی اسی ٹائم پر ہوگی آپ اپنے ساتھ کوئی helper رکھیں یا اپنے ساتھ کوئی دوست رکھیں کوئی partner رکھیں تو آپ ایزیلی اس کام کو جو ہے ایزیلی ہنڈل کر سکتے ہیں اور یہ ہے کہ گھر کی چھٹکیں اوپر کر سکتے ہیں کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے سب سے اچھا تو اس میں یہ ہی ہے کہ آپ کو شہر کے ٹرافک میں ادھر ادھر آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے گھر بیٹھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بہتری سب سے پہلے ہمیں جو ہے آپ جو ہے وہ وزٹ کروائیں گے جاوہ یا دو پہلے دیکھ لیتے ہیں دو دیکھ لیتے ہیں اگر تو ہم جو ہے وہ دو کے سیکشن میں آگئے ہیں تو جی احسان بھائی بتائیں کون کون سے دو ہے ابھی آپ کیا دکھائیں گے ابھی دو میں ہے میرے پاس دیامنڈ پائٹ ہیں ریڈ پائٹ ہیں اور بلو آئی ٹیل پائٹ ہیں پھر اپل پائٹ ہیں یہاں سے سٹارٹ کریں یہ ریڈ پائٹ کا میلے اور اپل پائٹ کی فیمیل ہے ماشاءاللہ کافی اچھا گوش ہوا ہو ہے خاص طرح مجھے اپل پائٹ ہے اس کا مجھے بہترین کومبو ہے میں آپ کو اپل پائٹ کی کچھ اور برش بھی دکھاتا ہوں تو یہ اس کا کیا حساب کتاب بنتا ہے اس کا جو ریڈ پائٹ ہے اس کا ہم چک سیل کرتے ہیں 15,000 لپیز کا اپل پائٹ کا 25,000 لپیز کا چک سیل کرتے ہیں صحیح 25,000 کا اپل کا اپل کا 15,000 کا بچے دکھا کے ملکہ ماباب دکھا کے ہاں ماباب دکھا کے سارے اچھے ہی لگے میں آپ کو نظر آ جائیں گے کیونکہ وہ بعد میں تو ہمیں یاد رہتے ہیں ہم کانوں میں ڈالتے رہتے ہیں دس دس کر کے 15,000 کر کے یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے کون سے وہ یہ بھی ماشاءاللہ پیار ہے یہ کونسا پیار ہے یہ ریڈ پائٹ ہے یہ بھی ریڈ پائٹ ہے اس کے ایک بچہ نکلا تھا ہم نے تو ریڈ پائٹ کی لوگ کہتے ہیں مشکل ہے بریڈ اس کمپیر ڈو ڈیامنڈ پائٹ مشکل ہے ریسے سے بے کیونکہ ڈیامنڈ پائٹ جو ہے جس کو ہم یہاں ڈیامنڈ پائٹ بولتے ہیں اصل میں تو بلو پائٹ انٹرنیشنل ہی بولے جاتا ہے وہ ادرا سٹرونگ بلڈ لائن کا بیڈ ہے تو اس کی بریڈ اچھی آتی ہے اس کمپیر ڈیس اچھا یہاں یہاں آپ کو کچھ میں اپل پائٹ دکھاتا ہوں دیکھیں یہ آپ کو یہ ریڈ سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے اور مجھے یہ کمپو یہ کمپو اصل میں جو اپل پائٹ ہے انٹرنیشنل ہی اس کو ریڈ وائٹ ٹیل یا ریڈ وائٹ رم پائٹ کا آجاتا ہے اور یہ کمبینیشن ہے ریڈ پائٹ کا اور بلو وائٹ ٹیل پائٹ کا اور جس طرح یہ پیر ہے اس کے برابر میں لیفٹ سائٹ پہ آپ کو ایک میل دکھے گا میرا یہ خیال ہے کہ شاید پوری دنیا میں میرے پاس ہی ایک برڈ ہے اس کی ٹیل دیکھیں آپ کو نہیں میری جتنے دوستے جب آتے ہیں یہ دیکھیں اس کی ٹیل کا جو کلر ہے وہ ریڈ ہے یہ میرا ہوم بریڈ ہے یہ پہلے جو پیر دکھایا تھا اس کا یہ پٹھا ہے مطلب یہ کمپو آپ کو بہت میں نے میرے حلاب اور کوئی نہیں دیکھا نہ مجھے کسی نے دکھایا اس کی ٹیل جو ہے نا وہ ریڈ ہے عمومن یہ اپل پائٹ کی جو ٹیل ہوتی ہے وہ باڈی کلر کی ہوتی ہے یہ انہوں نے اپنے بچے خود ہی پا لے ہیں یہ جی 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 یہ ہی نہیں کہ بچے ہیں یہ دوسرا کلائسن کا ہے بچے کیا ساتھ سہل کریں گے بچے فیلحال تو پلان ہے کہ اس کو درہ روکا جائے اور یہ جو ریڈ ٹیل کا جو میل ہے اس طرح کے بیڈ جو جو جمع کیا جائیں ہو سکتا ہے اس میں مولڈ کے بعد کوئی اس طرح کا بیڈ نکل آئے کیونکہ میرے دوستوں کی طرف سے جو سجیکشن ہے وہ یہ ہی کہ اس کو سیلیکٹیو گریڈ کر آئے ایک حسان بھائی ہے شیخو پورا والے دف پہ بہت اچھا کام کرتے ہیں ان سے لازمیں بات ہو رہی تھی مجھے کہتا ہے اس کی سیلیکٹیو گریڈ کر آؤ اور یہ ایک موٹیشن انٹروڈیوز کروا آؤ ہو سکتا ہے موٹیشن بن جائے اچھا یہ آپ نے گریڈ ڈالا ہوا ہے ہر خانے میں میں دیکھ رہا ہوں تو یہ کونسی گریڈ ہے دیکھیں پہلی چیز تو دف کے لیے گریڈ کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے جاوا کے لیے بہت زیادہ ہے تو جاوا والے میں بات کریں اس میں جو ہے وہ لائیف لائن والی گریڈ ہے اور اس میں ہم اس میں ہم ایڈ کر دیتے ہیں اپنی طرف سے نا کٹل فیش بون جو ہے اور پیسہ لیکن انہوں نے پاورٹنس وいて یہ میں آتی ہے لیکن انہوں نے پدھا نہیں ریشن ہے اب اس کے لئے ریٹ نے کیا ہے آپ dramatically فضلاقی کر کھ لیا ہے یہ ٹھائیپ رہے اس 5 Community damage وہ دو ہزار روپے کیلو ہے انہیں اپنے طرف سے کچھ searching کر دیں کوئی کمی argue اور دیکھنے اور دیکھھیں یہ بھی ایک اپل پائٹ دیکھ لیچے یہ ایک ڈیفرینٹ شیڑ آپ نے یہ استرальное شیirst پچھے دے ہیے تو اب یہ بڑے ہو گئے ہیں اچھا اپل پائٹ بھی نا یہ کلر کی ایک ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جو ہے کلر ٹون ہے اس میں میرا خیال ہے جتنا اپل پائٹ میرا پاس لگا ہے شاید کسی ایک اکیلے بندے کے پاس نہ نہیں لگا ہوگا کیونکہ لوگوں نے ابھی تک اس کو اپنا فوکس نہیں کر رہا میرا خیال یہ ریزن ہے تو میں نے کافی لگا ہے با اپل پائٹ اچھا بلو وائٹ ٹیل پائٹ دیکھ لیتے ہیں یہ ایسان بھائیے کونسا آپ دکھا رہے ہیں یہ بلو وائٹ ٹیل وائٹ ٹیل پائٹ کا پیار ہے اور اس کے بچے ہم نے سیپرٹ کر دی ہیں اور یہ ایک دو دن میں پھر سے ایک پیار ہے ان کی ایج ہوگی ایک سال پلس ہے ان کی ایج جیسے کہتے ہیں کہ دو جیسے ایج بڑھاتا ہے تو وہ کلر واش کرتا ہے جی 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 تو یہ سال پلس ہے کیونکہ بلو وائٹ ٹیل پائٹ کی جو مولڈ کی جو سپیڈ ہے یہ تھوڑی تھوڑی سلو ہے اس کمپیردو دیامنڈ پائٹ اور ریٹ پائٹ تو یہ سال پلس کے جوڑے ہیں لیکن یہ ابھی مشاہدہ 70% بہت ہوگی ہے ہاں یہ پاکستان میں الحمدللہ بہت زیادہ سپورٹیو ویدر ہے آپ کا جو دیامنڈ ڈف کے لیے بہت زیادہ سپورٹیو ہے تو بڑا اچھا سائز گین کرتا ہے بہت بہت اچھا مولڈ پہ آتا ہے یہ دکھائیں یہ دکھئے اب دیکھیں یہ ایک پیار ہے اور اس کا یہ ایک چک جو وہ نکلا ہوئے ویسے تو یہ سیپریٹ ہونے والا ہے سیپریٹ کر دیں گے انشاءاللہ سوکال یہ کون سا ہے یہ وہی بلو وائٹ ٹیل پائٹ ہے اور اس کا جو فیمل نے دوبارہ ایک سلے کر دی ہے صحیح ہے تو یہ کیا حساب ہوتا ہے اس کے چک کتنے کا بچہ ہے ابھی اس وقت جو سیل کرتے ہیں وہ ٹوینٹی تھاؤن روپیز کا ایک چک سیل کرتے ہیں ٹائم کے ساتھ پرائیس میں ویریشن آتی رہتی ہے لیکن ابھی کا جو کرنٹ ریٹ ہے نا وہ ہم اس ریٹ پہ بھی سیل کرتے ہیں شویل بھائی یہ ایک برڈ ہے اس طرح کے برڈ کو عام طور پر لوگ جو ہے نا سلور پائٹ کا سپلٹ یا سلور پائٹ بول کر نیو فینسر کو سیل کر دیتے ہیں تو میں نے سوچا کہ اس کو ذرا یہاں پہ ایکسپلین کر دوں تو سلور پائٹ کی جو پہچان ہے چاہے اس کا بارڈ کلر کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو بارڈ کلر لیکن اس کی جو آئیڈنٹیفیکیشن ہوتی ہے اس کی اس کے فلائنگ فیدرز ٹین پرائیمری فلائنگ فیدرز سے ہوتی ہے میں آپ کو یہ پکڑ کر دکھاتا ہوں کی طرح دکھے گا لیکن اس کے یہ جو ٹین اچھا میجورٹی جو ڈیامنڈ ڈبز ہیں ان کی جو آئیڈنٹیفیکیشن ہوتی ہے موٹیشن کی وہ یہ ٹین جو فیدرز ہیں پرائیمری فیدرز جس کو کبوتر والے دس کلیاں بولتے ہیں تو اس سے ہوتی ہے اچھا یہ باڈی کلر اس کا سلور والا ہے لیکن یہ ہے خود سلور نہیں اس کا ریزن کیا ہے اس کا ریزن یہ کہ اس کی جو ٹین پرائیمری فیدرز ہیں ان کو کوفی میٹ ہونا چاہیے مطلب ان کا کلر جو ایسا ہونا چاہیے یہ ریڈش نہیں ہونا چاہیے تو یہ جو ریڈش کی وجہ سے یہ سینیمن پائٹ ہے اچھا سم ٹائم لوگ اس کو جو نا سلور پائٹ کا سپلیٹ بولتے ہیں سلور پائٹ کے سپلیٹ کی ایسی کوئی نشانی نہیں ہے وہ بریڈ کروا کے ہی آپ کو پتا چلے گا جی جو ٹیس بریڈ ہوگا جی ٹیس بریڈ ہوگا اب میں آپ کو جو نا اوریجنل جو مطلب سلور پائٹ ہے وہ میں اس کا آپ کو برد دکھاتا ہوں اس کے لئے وہاں جانا پڑے گا یہ ہے اس برد ہے سلور پائٹ اچھا تو سلور پائٹ کی پہشان کیا ہے کہ یہ جو ٹین جو پرائیمری فیدرز ہیں یہ جو کلیاں ہیں اس کی کوفی میٹ ہونی چاہیے یہ تو مولڈ ہونے کے بعد وائٹ ہو گیا ہے باقی یہ کوفی میٹ ایسا نہیں کہ یہ مولڈ ہونے کے بعد سارے وائٹ ہو گیا ہے ہاں وہ بھی سکتے ہیں وہ تو وہ پائٹ کی اپنی عادت ہے وہ کرتا ہے لیکن ہاں جب وائٹ نہیں ہے تو اس کا یہ کلر ہونا چاہیے تو یہ سلور پائٹ ہے اثر وائز اس نوٹ سلور پائٹ نہیں ہو سکتا وہ یہ اس کی پہشان ہے اس پلیٹ ہوگارا نہیں ہوتا تو یہ کیا دیکھا ہے کچھ ایسے برڈ ہیں جو پائٹ تو نہیں ہے لیکن نون پائٹ میں بھی ان کی اچھی پرائیس ہے مارکٹ میں بیس ہزار سے تیس ہزار روپے ان کا بڑا پیار اور اس میں اگر پائٹ ہو جائے تو پھر ملٹیپلائے کرتے ہیں اس کی پرائیس کو اب یہ برڈ ہے کریم برڈ ہے ریڈ ہوتا ہے اور اس کی جو فلائٹ سے نا وہ یہ اس کلر کی ہوں گی کریم کلر کی اگر یہ ریڈ ہو جائے گا تو پھر یہ عام طور پر اس کو اپل پائٹ بولتے ہیں اپل بولتے ہیں اپل بولتے ہیں تو یہ کریم ہے کریم کی یہ پہچان ہے اس کا جو پائٹ ہے تقریباً ایک بیس کا پتھا اس کا سیل ہوتا ہے ایک لاہ بیس ہزار روپے کا جی جی ایک چک جو ہے وہ اور اس کی پرائیس مرخال ہے بیس ہزار سے تیس ہزار میں نے کبھی سیل نہیں کرے یہ گھر میں ہی پروڈیس ہوئے یہ ہی پرشیڈ میں بیس ہزار سے تیس ہزار اس کا بڑا جوڑا ہے اور یہ کتنے کا ہے یہ بھی یہ بیس سے تیس ہزار روپے کا پیار ہوگا بڑا پیار اور بچوں کا بچوں کا لگا لیں ففٹی پرسن دس ہزار یہ کونسا ہے یہ آلٹی میٹ ریڈ ہے میڈلیس میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے بہت زیادہ کام بھی ہوتا ہے وہاں پہ یہاں پہ زیادہ تر ہم لوگ کو اس موٹیشن کا نہیں پتا ہوتا تو بہت ہی خوبصورت ہے یہ اور آلٹی میٹ ریڈ یہ ریڈ دف کو سیلیکٹیو بریڈ کروانے سے پروڈیوس ہوتا ہے ایک لمبے عرصے تک وہ آپ کروائیں گے اس میں میل فی میل کا کلر الگ ہوتا ہے وہ میل ہے اوپر کسی زمانے میں لوگ اس کو ریڈ پائٹ بول کر بیچا اس کا پائٹ بھی پڑا ہے ہاں کسی زمانے لوگ اس کو ریڈ پائٹ بول کر بیچا کرتے تھے لیکن پائٹ الگ ہوتا ہے یہ پائٹ تو نہیں ہے لیکن یہ خوبصورت بڑڈ ہے تو یہ کیا ان کی مارکٹ ڈیمانڈ بگرہ کیا ہوگی اس کی مارکٹ ابھی ہم نے تو سیل پرچیس کہیں سے کرا نہیں ہے لیکن جو سنا ہے وہ تقریباً تیس ہزار کی قریب بیس ہزار کی قریب اچھا اس کے لئے ایک بہت خوبصورت جو مجھے جو بہت زیادہ پسن ہے کلر اپل نہیں اپل سیلوار بریلینٹ اچھا اس میں ایک ایک شید آنا یہ اپل نہیں ہے میں اپل آپ کو دکھاؤں ہوں وہی بات آج ہے کہ جو 10 پرائمری فیدرز ہیں اسٹرائٹنگ ہیں ان سے موٹیشن کا پتہ چلتا ہے ان کے میں دکھاؤں گا اور اپل کے دکھاؤں گا بہت زیادہ ڈیفرینس ہے اس کے پروں کے اپر وہ شید ہی ایک 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 ہے ہاں یہ مطلب وہ سپینگل نہیں ہوتے بلکل ایسا ہے بلکل ایسا ہے یہ مچھلی کے تو یہ وہ برڈ ہے جو نون پائٹ ہو کر بھی اس کی اچھی پرائس ہے تقریباً اس کا اڈل پیئر جو ہے وہ تیس ہزار روپے تک کا سیل ہوتا ہے اور اس کا پائٹ کی ورکنگ چل رہی ہے ہماری پائٹ میں تو یہ ڈیڑھ لاکھ روپے کا ایک بچچہ ہے ڈیڑھ لاکھ روپے کا ایک بچچہ پوری دنیا منایا ہے اچھا آپ یہ بتا دیں کہ ڈائمنڈ پائٹ کا بچچہ اس کا کیا پیئر ہے کتنے کا ہے ڈائمنڈ پائٹ کا تھوڑے ریٹ وغیرہ بتا دیں ڈائمنڈ پائٹ اس پر میں بہت ہی کم لگائے ہیں کیونکہ میرے پاس لیمیٹڈ سپیس ہے تو بہت ہی کم لگائے ہیں جو پتھا سیل کرتے ہیں پانچ ہزار روپے پر پیس چک سیل کرتے ہیں ابھی ہیں یہاں بکنگ سیل کرتے ہیں نہیں نہیں ابھی ابھی کوئی برڈ نہیں ہے سارا کا سارا بڑڈ بکنگ پر ہے آم دور پر ہم پتھے ہیں یہاں پہ ڈال دیتے ہیں سیل والے تو آپ کو یہ سارے خالی ملیں گے تقریبا تقریبا خالی ہیں اور جو ہیں وہ سارے بکوئے میں یہ ایک دو دن میں سارے چلے جائیں گے اور اس سے اوپر ڈائمنڈ پائٹ کے اوپر ڈائمنڈ پائٹ ہے وہ 15000 روپے کا چک ہے ڈائمنڈ پائٹ ڈائمنڈ پائٹ ڈائمنڈ پائٹ وہ بکن کو بھی جائیں گے ابھی اس وقت آبیلیبل نہیں ہے پتھے آبیلیبل نہیں ہیں اس کے لئے آپ کو زیبر دب دکھاتا ہوں پہچھ بار آپ نے دیکھی تھی یہ ہے نا زیبر دب یہاں سے ہے یہ دیکھیں ما شاء اللہ بچہا رہے ہیں یہ ہے یہ سالویج بڑا ہوتا ہے یہ اپنے پیرنس ہی طرح ہو جائے گا اب میں نے اس کو بہت خوبصورا ہوتا ہے یہ بہت خوبصورا ہے پوری دنیا بہت پسند کیا جاتا ہے لیکن یہ اتنی آسانی سے بریڈ نہیں کرتا جس طرح ڈائیمنڈ دب بریڈ کرتا ہے تو بہت اس لئے ایکٹیو لوگوں کے پاس بریڈ ہے اس طرف یہ سامنے سے جگھاؤں یہ جو زیبر دب ہے اس میں بہت سارے کلر ہیں تقریباً بارہ کلر ہیں اور یہ جو کلر ہے یہ وائد ہے اس میں البائینوں بھی ہوتا ہے پاکستان میں دو ہی کلر ہیں اور دوسرا جو ہے ایک گری ہے یہ گری کلر میں بھی ہے ہاں گری ہے یہ گری ہے یہ وائلڈ کلر ہے اس کا اور اوپر جو ہے وہ یہ میں نے انتیس اکتوبر کو جو شو ہو رہا ہے اس کے لئے تیار ہو رہے ہیں گری بھی لگے جائیں گے گری بھی لگے جائیں گے انشاءاللہ اس کے حصول میں اس کے حصول میں اپنے لوگوں کو اس کے حصول میں اس کے حصول میں کچھ چیزیں میرا ارادہ ہے کچھ مانگوانے کی انشاءاللہ اس کے کلر اور اس کے پائٹس ہوئے انشاءاللہ سارے آئیں گے یہ جتنے یہاں پہ جو بڑے کیجز ہیں سب میں انشاءاللہ آپ کو زیبرہ دب نظر آئے گا انشاءاللہ اس کے کیا مارکیٹ ابھی زیبرہ دب کی اس کی میرے پاس جو چکس کا پیر ہے دی اے نے کروا کے وہ 40,000 روپے کا سیل ہوتا ہے بوکنگ پر ہوتا ہے پیار ہاں پیار 20,000 روپی 20,000 روپی ایک احسان احسان ہے احسان 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 بھائی کے شیئر میں ایک نئی چیز نظر آئی تو میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ جو آسانی ہو اگر کسی کو بنوانی ہو ایسی چیز یہ دیکھیں اوپر آپ کو دکھا رہے ہیں یہ کیا ہے احسان بھائی بتائیے سویل بھائی یہ پولی کاربونیٹ شیٹ ہے اور یہ بہت زیادہ اس کی سٹیبلیٹی بہت زیادہ ہے دھوپ سے خراب نہیں ہوتی اور دوسرا جو ہے چٹکتی نہیں ہے آپ اس کو رول بھی کر سکتے ہیں اور دوسرا کیا ہے کہ ہر برڈ کو اس کا ریکوائیڈ انوائرمنٹ اگر آپ دیں گے تو آپ اس سے اچھی بریڈ لے سکتے ہیں بریڈ بھی ہلتی رہے گا بریڈ بھی بارہ مہینے آپ کو ملے گی انشاءاللہ دوسرا تو یہ دھوپ آتی ہے ہوا نہیں آتی ہے ہوا نہیں آئے گی بارش نہیں آئے گی پانی نہیں آئے گا اور داریک سنلائٹ کیونکہ داریک سنلائٹ جو ہے وہ نیسیسری ہے ڈائیمنڈ ڈفز کے لئے بلکہ جتنی دھوپ آتی ہے ہوا نہیں آتی ہے کیونکہ سنلائٹ پڑتی ہے ان کے فیدر پہ تو آپ دیکھیں گے ان کی گروہ ہی الگ ہوتی ہے سنلائٹ میں چاہی بات ہے بلکل ان کو تو بہت ضروری چاہیے دھوپ چاہیے یا تو یا تو آپ کا بہت زیادہ کنٹرول انوائرمنٹ آپ کا فوڈ سبلیمنٹس آپ کے آؤٹ کلاس ہوں بڑے کیلکولیٹڈ ہوں تو تو آپ انڈور بریڈ بھی لے سکتے ہیں میرے ایک دوست ہیں ساد مسود بہت اچھی انڈور بریڈ لے رہے ہیں لیکن ان کی جو مینجمنٹ ہے وہ آؤٹسٹینڈنگ ہے خرچہ بھی اسی طرح کا کر رہے ہیں خرچہ بھی ہے لیکن ہم ان ساری چیتوں سے یہاں پہ ہمارے لئے بڑی آسانی ہے اور ایک اس کے ساتھ دانے کا بھی بتا دیں کہ دو میں آپ کیا دانہ چلا رہے ہیں دو میں آپ دیکھیں گے شیڈ ٹو شیڈ یہ کمبینیشن سیڈ کا وہ ویری کرتا ہے اب ہم لوگ جو کروا رہے ہیں ہم دے رہے ہیں باریک کنگنی سفید اور لال دونوں اور موٹی کنگنی سفید اور لال دونوں اور باریک باجرہ دے رہے ہیں باجرہ وہ جو ہوتا ہے مکاو باجرہ باریک وہ اور تھوڑا سا اس میں ابھی میں نے ڈالنا شروع کر رہا ہے سرسو نہیں کینری سیڈنی ڈالا تھوڑا سرسو اور یہ گندوں کا دلیا اور تھوڑا ساوا وہ ابھی ایڈ کیا ہے اس ہفتے جو ریکوارمنٹ ہے وہ ہم اس میں پوری کر دیتے ہیں جو فیٹی ایسیڈ وہ سارے ہم اس میں دے دیتے ہیں اس میں آپ ویٹامین وغیرہ کلشیم وغیرہ اس میں ڈالتے ہیں ہاں وہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں سیکنڈ چیز یہ گریٹ آپ ڈالتے ہیں اچھا دیکھیں گریٹ تو دف کے لیے اور جعبہ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ ایک مٹی بھی ڈالی ہوئی اندر یہ ہاں دوسری کہ ان کے پاؤں گندے نہیں ہوتے آپ دیکھیں ان دونوں کے پنجے بلکو ساف ہیں اچھا ایک دوسری بھی میں ایک چیز بتاؤں اس کے اندر ٹرہ جب خالی ہوتا ہے کیونکہ یہ لوہا ہے لوہا تھنڈا ہو جاتا ہے جو بچہ اکثر بچے وہ یہاں پجار کے ٹائم پر کودتے ہیں میچے ٹھیک ہے یہاں رات پر کود رہے ہوتے ہیں ماں باپ کرا دیتے ہیں تو یہ پکڑتا ہے پنجے سے پکڑتا ہے پوری باڈی میں ٹھنڈ تو جب ہم دیکھتے ہیں تو بچے کو ٹھنڈ لگ چکی ہوتی ہے تو اس وجہ سے اگر یہ آپ نے فلور پر ڈال دیا ہے تو یہ ٹھنڈ سے بھی بچا رہے گا سردی میں ایک کام اور کریں گے ہم یہاں پر جو شیٹس ہوتی ہیں وہ سردی کے لئے وہ بھی بہتری وہ صفائی تھوڑا مشکل ہوتی ہے اس لئے سارا سال نہیں ڈالتے اس کو سردی میں سردی پہ بھی بریٹ کرواتے ہیں آپ دب سے بارہ مہینے کراتے ہیں اس پہ اتنا خرچہ اس لئے کر رہے ہیں بارہ مہینے بریٹ کروا سکیں اچھی ماشاءاللہ سے کافی اچھی بریٹ ہے ٹھیک ہے اگر سے انشاءاللہ امید کرتا ہوں ویڈیو کو پسند آئے ہوگی جی احسان بھائی اپنا کانٹیک نمبر وغیرہ بتا دیں کیسے رابطہ کریں آپ سے میرا کانٹیک نمبر ورچسپ کا ہے اور صرف ورچسپ پہ میسج کریں ٹھیک ہے تو جب بھی میں فری ہوں گا میں ریپلائے کر دوں گا اچھا کال نہیں کریں آپ کو ہاں کال نہیں میری مصروفیت زیادہ ہوتی ہے صحیح ہے تو میسج کا یہ فائدہ ہے جب بھی میں فری ہوں گا میں سکون سے ڈیٹیل میں ریپلائے کر دوں گا صحیح مطلب پرچیزنگ کے لئے خریدنے کے لئے ہاں مشورے کے لئے پرچیزنگ کے لئے آپ کانٹیک کر سکتے ہیں ورچسپی کانٹیک کر لیں میسج کر دیں نا ووائس میسج تو 033 2829 5665 اور میری لوکیشن جو ہے سفورہ چورنگی کے قریب ہے نیر میمن میڈیکل ہرسپیل چلے تو اکی ورشچی انشاءاللہ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے گئے ویڈیو کو لائک کریں ملتا ہے نیکس ویڈیو میں دعا میاد رکھے گا فیہ مانے اللہ